موسیقی 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 جب اس کو گرمائی ملے گی نا تو یہ پھولے گا جب یہ پھولے گا تو یہ اور ڈبل کار اس کی جو ہے نا تھکنیس بھی بڑھ جائے گی موٹی ہو جائے گی اور یہ ڈبل فارم میں آ جائے گا اور دیکھیں یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے سم ببل بڑھ رہے ہیں تو چولا میرا بلکل لو پر ہے بلکل لو پر رکھیں گے اس کو اچھا سوہاگے کو اس طرح گرم کرنا جو ہے نا اس کو کھل کرنا کہتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ اپنی اور جب ہم اس کو یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح گرم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب یہ تھوڑی دیر میں جو ہے بلکل یہ سارے دانیں جو ہے اس کے پھول جائیں گے تو یہ جو ہے یہ بہت زبردست سار ٹوٹکا ہے اور اسے ہم درمیانی آج پر ابھی گرم کر رہے ہیں جیسی یہ دیکھیں یہ پورا کھل ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ویورز یہ ہم نے اس کو کھل کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو پہلے یہ چھوڑی چھوڑے اس کو پور رہا فارم کر لیں گے بلکل تو یہ دیکھیں ایک تو سلو بتا ہوتا ہے اور ایک ہما پرچھوڑا سا کوٹنے کا ایک اس کو ہم چ statue بتا کہتے ہیں اپنا چھوڑا سا ہمارا � interchangewoman تو ہم اس کے اندر اس کو transfer کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پورر بنائیں کے اسatz Cوں کو ہم کوٹ لیں گے باریک سا پورر بنا لیں گے بلکل دیکھیں ویورز یہ ہم نے ایک اس کا پورر بنائ睡ے لیں گے تو اس کو ہم اس میں ٹرانسفر کر لیتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پوڑر فارم میں آ گیا ہے تو اب یہ دیکھیں اس کو یہ اگر اس میں کچھ آپ کو لگے کہ کچھ ہے موٹے سے ٹکڑے رہ گئے ہیں تو آپ انہیں دوبارہ سے پری ہٹ کر لیں دوبارہ سے تب پر ڈال کے گرم کر لیں اور پھر یہ دوبارہ پوڑر فارم میں آ جائے گا آپ اس پوڑر کو کسی بھی جار میں شیشے کے جار میں بند کر کے اور رکھ لیں آپ یہ دو سال تک خراب نہیں ہوتا بس اس کو نمی سے بچائیں اور اس کو بچے اور بڑے دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کارامات چیز ہے بہت ہی کام کی چیز ہے اب ہم آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس شہد ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا چمچہ شہد آپ نے لینا ہے اس میں سے آدھا چمچہ اگر آپ یہ شہد لے رہے ہیں فرض کریں تو اگر بڑے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں تین یا چار چھٹکی بس ایسے لے کے 3 چھٹکی یا 4 چھٹکی اس میں سوہاگہ آپ کو ڈالنا ہے اور یہ ڈال کر یہ کھا لیں انشاءاللہ اور آدھے گھنٹے تک پانی نہیں پینا ہے تو بڑے جو استعمال کریں گے تو وہ آدھا چمچہ شہر لے لیں چھوٹا یا بڑا لے لیں اپنے حساب سے جیسا بھی لینا چاہے 3-4 چھٹکی ڈالیں اور اس کو کھائیں آدھے گھنٹے تک پانی نہ پییں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دوسرے دن سے ہی جانا آپ کو بالکل فائدہ محسوس ہوگا اور اس ہی جو ریمیڈی کو اگر آپ چھوٹے بچوں کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو چھے سے دس ماہ کے اگر بچے ہیں تو ان کے لیے ہاف ٹی سپون اس کا بھی بلکل ہاف ٹی سپون چھوٹا والا جو ہوتا ہے وہ لے لیں اور اس میں ایک اس سے بھی کم بلکل آدھی چھٹکی سے بھی بلکل کم نا بلکل تھوڑا سا آپ اس میں ڈالیں اور اس میں ان کو دیں بلکل چھوٹی سی چھٹکی ہوتی ہے اس طرح کی بس ایسا لے کے اور آپ ان کو دیں اور چٹا دیں دن میں دو تین بار چٹا دیں اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس ریمیڈی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو ایزیلی بڑے اور چھوٹے سب استعمال کر سکتے ہیں تو ریشہ اور بلگم سے نجات کے لیے یہ پودر بنا کے رکھ لیں یہ بہت ایفیکٹیو ہے اور آپ کو ضرور فائدہ کرے گا آپ اس کو بنائیں استعمال کریں اور جار میں بھر کے رکھ لیں تو یہ ہماری آج کی ایک بہت ایفیکٹیو ریمیڈی تھی اگر آپ کو ہماری ریمیڈیز اور ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو ہماری اس ریمیڈی کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہم آپ کو کچھ کیچن ٹپس بھی دیں گے اور کچھ اور ریمیڈی لے کر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی